اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے سمپل شرٹ کی گرافنگ لے کر آئی ہوں اس کی میجرمنٹ کے بتاؤں گی میں آپ کو پہلے اس شرٹ کا سائز لیتی جاؤں گی پہلے میں گراف بناؤں گی اس پیپر پہ پھر اس شرٹ کا سائز بتاؤں گی آپ کو کے سائز کس طرح سے میجرمنٹ لی جاتی ہے شرٹ کے ساتھ گراف بنا کر تو آپ بھی اس طرح سے گراف بنا لی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جو نیو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی ہو جائے گی تو یہ سادھی کمیز کا سائز ہے بلکل سیمپل راؤن نیک والی اور راؤن نیک کی آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیک جس میں صرف میں نے نیک کی کٹنگ بتائیے اور ایک سلیپس کی بھی ہے ویڈیو چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اس شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ سمجھ آ جائے گی تو ایک ہی ویڈیو میں ہر چیز کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے ڈیوائٹ کیا ہے اس کو تو یہ میں نے باکس بنایا ہے اس طرح سے لمبائی میں شرٹ کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ڈبل فولڈیٹ جیسی شرٹ میں نے رکھ لی ہے اس پر کا سائز ہے سمجھو ہم فور فولڈ کر کے جو رکھتے ہیں چار پیس میں جو شرٹ کا کپڑا رکھتے ہیں یہ وہ ہے یہ نیک لائن بنائی ہے آرمول یہ فٹنگ لائن اور یہ جو ہم ایکسٹرا کپڑا رکھتے ہیں وہ ہے اس وہ لائن ہے ڈبل لائن کر دیئے میں نے شولڈر لائن آرمول لائن یہاں سے میں آرمول لائن بناوں گی لیک دیتی ہوں میں چلیں شولڈر اور آرمول یہ حصہ آرمول کہلاتا ہے اور آرمول سے جو ہم چاک تک کپڑا رکھتے ہیں وہ ہم فٹنگ کے حساب وہ سائز رکھوں گی میں یہاں سے پہلے میں مارکنگ اس لئے کر رہی ہوں یہ لینڈ کا مارکے اور یہ نیچے بوٹم کا مارکنگ کروں گی میں ایرو کا نشان بناتی جاریوں میں تو یہاں ہمیں میجرمنٹ لکھوں گی اس سے مجھے پتا ہوگا کہ یہ یہ اس جگہ پہ میجرمنٹ یہ یہ سائز رکھنا ہے تو یہ دامن کا حصہ ہے ہمارا کہ ہمیں دامن کتنا رکھنا ہے تو یہ گراف بلکل تیار ہے اب میں اس میں جو نا میجرمنٹ لکھوں گی فٹنگ کا بھی یہ نیک کا میرا ضرور ویڈیو دیکھ لیجئے گا جس نے نہیں دیکھی تو اس سے آپ کو اس گراف کا سمجھ آ جائے گا ڈبل پہ میں بناوں گی نیک جو میں نے فیوزنگ پہ کٹنگ گئی ہے یہ چسٹ کی مارکنگ یہ ویسٹ اور یہ ہیپ ٹھیک ہے یہ تھیری لائنس آگئی ہیں یہ فٹنگ کی ہمارا ایکس یہ ہوگا یہ یہ دھیان میں رکھئے گا کہ یہ کپڑا ڈبل فول پہ میں نے نشان یہ جو بتایا گراف یہ ڈبل فول کا گراف ہے اب میں اس شرٹ سے سائز لیتی جاؤں گی اور اس پہ لکھتی جاؤں گی سب سے پہلے میں لمبائی لے لیتی ہوں اس کی یہ لیندھ کتنی ہے لیندھ میری اس شرٹ کی آ رہی ہے فورٹی تھری فورٹی ٹو این ہاف آ رہی ہے میں فورٹی تھری ہی رکھوں گی تقریباً فورٹی تھری کے قریب ہے تو فورٹی تھری میں ٹو اینچ کا اضافہ کروں گی میں ٹو اینچز کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ فورٹی فائف لیندھ آ جائے گی میرے پاس فورٹی تھری پلس ٹو اور یہ برابر آ جائے گا فورٹی فائف ٹھیک ہے اور اس ٹیچنگ کے بعد جو ہے گا نا یہ تیار ہو کے آ جائے گا میرے پاس وہی لیندھ شولڈر ہمیشہ جو ہے نا سیون ہی رکھے جاتے ہیں آپ کتنے بھی ہل دی ہوں سیون پہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ سیون این ہاف رکھ لیں اب بھو زیادہ موٹے ہیں آپ آپ دا پروین کی طرح تو پھر آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نورمل ہیں آپ دا پروین جیسے نہیں لگتے تو پھر آپ شولڈر کو نہیں بڑھائیں سیون پوائنٹ فائی فائف انچ کا اضافہ کر دیں بس ہاف انچ کا یعنی کے نیک کا میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نیک کا میں نے کیا حساب رکھا تھا جو میں نے پیپر فیوزنگ کٹنگ کی دی وہ ہی اس کا میں نے یہ رکھنا ہے یہاں پر اپنی سکس بائک سکت کا گھلہ بلکل ٹھیک آئے گا آپ کو کسی بھی سائز کے لیے پرفیکٹ ہے آر مول بھی سیون رکھوں گی میں اس چٹ کے حساب سے آپ اگر ہیلدی ہیں تو آپ آر مول کا سائز ضرور بڑھا لیں آپ ہیلدی ہیں تو آپ ایٹ کر دیں ایٹ بہت پرفیکٹ سائز ہے ہیلدی لوگوں کے لیے سیون یہ کہ فٹنگ میں آ جائے گا وہ تو فٹ ہو جائے گا بہت زیادہ اگر آپ بھی ایک ہیں کمزور ہیں آہ 45 کیجی کے ہیں تو 50 کیجی کے ہیں تو آپ کو یہ سائی آ جائے گا نائنٹین پہ میرے یہ جسٹ فٹنگ ہے تو فٹنگ کے حساب سے میں رکھوں گی یہ بلکل جو ہمارا آر مول کا جو یہ آتا ہے بلکل کونے سے یہ بلکل کونے کا دیکھیں ایرو کا نشان میں نے لگایا ہے آپ کو پتہ چل لگا بلکل آر مول کے کونے پہ ہی رکھا ہے تو نائنٹین کا ہاف میں نے کیا ہے تو یہ ساڑھے نو سے ایک دو پائنٹ زیادہ آ رہا ہے تو میں نائن پوائنٹ سکس رکھ رہی ہوں یہاں پر ہاف کیونکہ یہ ڈبل فولڈیٹ پہ میں نشان لگاتی گراف بنایا ہے میں نے اسی پہ اسی حساب سے میں نے یہ ہاف کر لیا ہے فٹنگ کا تو کمر کیا حساب ہے کمر جو ہے ایٹھ انچ تو یہ کھل جب کھلنے کے بعد جو ہو جاتا ہے وہ سیکسٹین ہو جائے گا آر مول سے یہ ہماری جو ہمیں چاک تک کا سائز رکھنا پڑتا ہے یہ میں نے تیرہ پہ رکھا ہے آپ ہائٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ بارہ رکھیں ہائٹ صحیح یہ لمبے قد کے ہیں آپ تو تیرہ اور چودہ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن تیرہ بہو این اف این اف تیرہ بارہ اگر آپ کو چھوٹا لگے تو آپ تیرہ پہ یہ یہاں سے چاک تک کی فٹنگ رکھیں کمر کا جو ہمارا سینٹر آتا ہے وہ ہم سکس انچ پہ رکھتے ہیں یہ میں نے جو ایٹھ انچ کا جو مارک کیا ہے وہ میں جب گراف بناوں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کٹنگ جب میں کروں گی شرٹ پہ یہ تو گرافنگ کر رہی ہوں تو آپ کو شاید اس پہ بتانا چلے لیکن ایکس ویڈیو میری کٹنگ کی ہی ہوگی تو گراف سمجھ لیں پہلے آپ تو ہپ کی طرف سے یہ اکیس آ رہا ہے تو یہاں ساڑھے دس آ جائے گا ٹین این ہاف اب دامن کا سائز میں لے رہی ہوں یہ میرا دامن چوبیس آئے گا لیکن جب میں سٹیچنگ کر لوں گی تیار ہونے کے بعد یہ وہی سائز آ جائے گا جو میں نے ہپ سے رکھا ہے یعنی کہ ٹین این ہاف ٹونٹی ون فولڈ ہو جائے گا دونوں سائیڈوں سے تو اکیس کے قریب ہی آ جائے گا دامن کیونکہ یہ ہم جتنا ہم نے اوپر سے رکھا ہے یہ اتنا ہی دامن ہمارا آنا چاہیے ہم ایک ایک انچ کا دونوں سائیڈ سے رکھیں گے فولڈن کا مارجن چولڈر ہمیشہ سیوہ نہیں رکھئے گا امید ہے آپ کو میرا یہ میجرمنٹ کا حساب سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ میں نیکس ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ سادھی شرٹ کی کٹنگ کے ساتھ اللہ حافظ